اسلام علیکم بیوز کیا حالیں خیلیت سے امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے بیوز آج کا ٹوپی ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیس یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں آئیے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیس کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں یہ بتانا ہو کہ جب ایک کام آنا ماضی میں شروع ہوا تھا اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے مثال کے طور پر میرا لنک ہے ماضی کے ساتھ اور ابھی بھی اس کا کنیکشن ہے پریزنٹ کے ساتھ ماضی کا کنیکشن پریزنٹ کے ساتھ تھا کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہے کہ ماضی کا کنیکشن ہو گیا تھی پریزنٹ کے ساتھ اس کا سیمپل سا پندہ یہ ہے اس کی جو بنیاد یہ ہے اس کو اب یوں سمجھنے کے کوشش کیجئے کہ مثال کے طور پر اگر میں بولوں کہ میں جس نے یہاں پر آیا تھا اس نے ٹائم ہو رہا تھا چھے بجرے تھی ٹھیک ہے جتنے بجرے تھے چھے اب جب میں چھے بجے آیا ہوں اور ابھی بجے کیا ساتھ مثال کے طور پر تو چھے بجے سے لے کے ساتھ بجے تک میں ابھی کا کر رہا ہوں میں ایک ہی کام کر رہا ہوں کیا کام کر رہا ہوں جب سے آکر پڑھا رہا ہوں تو میں کیسے بولوں گا میرا ماضی کے جو کنیکشن ہے وہ پریزنٹ سے ٹھیک ہے بات سمجھی گائی کہ میں بولوں کہ میں چھے بجے سے پڑھا رہا ہوں یا میں بولوں کہ میں ایک گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں کیونکہ ایک گھنٹہ ہو گیا نا چھے سے ساتھ بجے تک کا تو ان چیزوں کا جب ہم لوگ یوز ایج کرتے ہیں اپنے لیمویج میں تو ہم لوگ اس کا سہارہ لینا پڑتا ہم لوگوں کو پریزنٹ پرفیٹ کنٹینئنس کا ٹھیک ہے تو اس کو بناتے گئے ایسے اس کا فورمیٹ کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ دیتے ہیں جناب کہ سبجیکٹ لگے گا جو کام پر کرنے والا مہم ساگی بطول پر آگیا آئی اس کے بعد حید یہاں ہے مطلب آئی کے ساتھ ہر لگتا ہے تو آئی کے بعد حید آئی جگہ اور اپنی فورت فورم آئین جی ٹھیک ہے کہ مطلب میں پڑھا رہا ہوں آئی ہے کیا جگہ بیم آئی ہے اس میں کیا آپ مزیر ایڈ کر دیں ہم لوگ بیم ٹھیک ہے آئی ہے بیم بھر کی فورت فورم آئی ہے بیم کیا کر رہا ہوں پڑھا رہا ہوں کام کر رہا ہوں بھر کو کام کہتے ہیں پتہ ہیں تو آئی ہے بیم ٹیچین کب سے ایک گھنٹے سے یا اچھے بجے سے اگر میں بولوں گا میں نے سم کر دیا ہے تو میں بولوں گا سم ٹائنٹی یہ فور لگتا ہے اور سٹارٹنگ پوائنٹ کو بتانے کیلئے یہ سنگس لگا دیتے ہیں میں کیسے بولوں گا اچھے بجے سے بڑھا رہا ہوں سنگس یہ بات سمجھ گئے اس طریقے سے اگر میں بولنا چاہوں کہ ہم لوگ انگلیش پڑھ رہے ہیں سٹرے سے تو کیسے بولیں گے my we have word ki for form learned ing learning کیا پڑھ رہے ہیں object آ جائے گا english uptime if necessary یا ضروری ہے تو since Saturday they have been quitted for two days وہ دو دن سے کیا کر رہے ہیں جب وہ دو دن سے match کھیڑ رہے ہیں ٹھیک تو کیسے بولیں گے فور کا استعمال ہوتے ہیں تو کیسے بولیں کہ they have been playing quickly for two days اب اس میں آپ لوگوں کو جو conclusion آئے گی وہ آئے گی since or four use کرنے ہیں اس میں صرف time کا بھی use ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی کا connection present کے ساتھ ہے میں نے connection started in the past but still continues in the present کہ ایک کام مارا ماضی میں شروع ہوا ہے اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے since or four کو میں آپ کو further elaborate کر دوں گا کیونکہ آپ لوگوں کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ short time کے اندر زیادہ 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 سکھا دیں تو اب انشاءاللہ جو ہمارا next topic ہوگا وہ ستین ستھ floor میں آپ کو میں difference کرنا بتاؤں گا ٹھیک ہے kindly ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگر کسی بھی قسم کا آپ لوگ کو کوششن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اپنا feedback دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا السلام علیکم